انگیان کے اندر کی اور سے آج یہ کارکنواز یوجت کیا گیا تھا جیسے آپ جانتے ہیں موٹی سرکار نے کسانوں کو لے کر کے انیکوں نئی یوجنا ہے آرم بکی ہیں پچھلے چار ورشوں میں اور دو ہزار بائیس تک ان کی آمدنی دھگنی کیسے کی جائے اس وشے کو لے کر الگ الگ پہلوں پر غور ہوا کٹھوہ کا سو بھاگے ہے کہ نے گرشی کی درشتی سے نئے نئے آیا پچھلے دو تین سال میں یہاں پر اکلمت کروائے گئے ہیں یہاں پردیش کا سب سے پہلا سیڈ پروسیسنگ پلان یہاں قائم ہونے والا ہے پردیش کی سب سے پہلے بائیو ٹیک پارک یہاں قائم ہونے والی ہے اس کے اتریکت شاہ پور کنڈی ڈیم کا کام جو پچھلے چالیس ورشوں سے رکا پڑا ہے اس کو پھر سے آرم کیا جا رہا ہے جو نشچے ہی کیونکہ یہ پنجاب اور جمہو کشمیر کے بیچ کا حصہ ہے دونوں پردیشوں کے لئے اکرشی کے مادیم سے ینگ انٹرپینیورشپ کے لئے ایک نیا آیام آرم ہونے والا نشچے ہی لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو پچھلے تین ورشوں میں پرکتی ہوئی ہے مجھے وشواس ہے آنے والے کچھ ورشوں میں یہ ہب آف ایگری کلچر انٹرپینیورشپ کے روپ میں اوبر کر کے سامنے آئے گا یہاں تک کسان کا سنبند ہے ان پرواہدانوں کا ہر پرکار کے کسان کو لا پہنچے گا لیکن آپ کا کہنا ٹھیک ہے کہ بارڈر میں رہنے والے لوگوں کی کچھ انہیں وشیش اپنی الگ قسم کی دکتیں ہیں جن کا سنگیان الگ دھنگ سے لیا جا رہا ہے بھلے ہی وہ بنکر کے مادیم سے ہو بھلے ہی شیلٹر ہومز کے مادیم سے ہو پرنتو یہ جو یوجنائے ہیں اس کا لاپ وہاں کی کسان تک بھی پہنچے گا سنگوالی لگوگ کمپلیر مکمل ہو چکا ہے آدرش گرام لینے کا ورسیہ نہیں رہتا کہ وہ آپ نے گھلے میں گھنٹی ڈال دی کہ ساری ذمہ واری آپ کی ہو گئی آدرش گرام کا یہ ہوتا ہے کہ سانسل شناخت کرتا ہے کہ یہ گرام آدرش ہونا چاہیے کیونکہ ایس ایم پی کے ناتے اور پھر پرابادھان ہے سمیدھان میں کہ اس گرام پر دسٹرکٹ ایٹمنیسٹریشن وشیش دھیان دے کر کے جتنی یوجنائے ہیں وہ سیچوریشن پوائنٹ تک لاغو کرتی ہے اس میں ابھی تک تین گاؤں ہم نے لیے تھے سب سے پہلی یہ سنگوالی ایک ڈوڑا میں ہمبل کا گاؤں اور کشتوار میں باٹن ہمبل کا کام تھوڑا شروع ہو چکا ہے کافی حد تک وہاں پر پرگتی بھی ہوئی ہے چھے بچوں کو ہم نے چننائی بھیجا پرکٹسٹرکٹن کے لیے باٹن کا بھی تھوڑا سا پیچھے ہے لیکن سنگوالی لگ بھگ پورا ہو چکا ہے کشمیر کے لئے مجھے لگتا ہے کہ رمضان کا فیصلہ جو تھا اسے سرکار ونڈیگیٹ ہوئی ہے رمضان کا مہینہ پاک مہینہ ہر مسلمان کے لئے تو یہ کہنے کا پریاس کیا ہے کہ یہ کنڈیشنل سی ایسپائر ہے کہ جیدی آپ پاک مسلمان کی طرح آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں روزہ میں جیسے ہدایت ہے قرآن میں کہ کسی کو برا نہیں کہنا برا نہیں کہنا کسی کو نقصان نہیں پہنچانا تو میں ایک اچھے انسان کی طرح آپ کا صحیح ہو کروں گا لیکن آپ جب یدی سویم اپنا ہی روزہ نہیں رکھنا چاہتے اس کا اولنگھن کرتے ہیں تو مجھے کوئی بندش نہیں کہ میں اپنی حفاظت میں اپنے ڈیفینس میں کاروائی نہ کروں وہ ہو بھی رہا آج بھی کشمیر میں انکاؤنٹر بھی ہوا ہے اور بھرپور جوابی کاروائی بھی ہو رہی ہے دو جا دو جا دو جا دیم کا سکتے ہیں دو جیے موانگے دو جا دو جا